کیا کراچی کنگز کی شکستوں کا سلسلہ رکھ پائے گا؟ یہ اسلام آباد یونائٹڈ ایک مرتبہ پھر ایک اور کامیابی حاصل کر لے گی اسلام علیکم سما کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر میں ہوں سحیل خان اور آج پاکستان سپر لیگ میں جو مقابلہ ہوگا اس کی بات کرنے سے پہلے کل جو ہو چکا ہے اس کی تھوڑی سی بات کرنا بہت ہی ضروری ہے پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کا جو معیش تھا اس میں صرف ہم یہ کہیں گے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہی ہوا ایک بہت آسان فتح پشاور ظلمی کے نام اور محمد حارس جن کو پی ایس ایل ڈیبیو کرنے کا موقع ملانہ انہوں نے پہلی گین پر عماد وسیم کو چھکا لگایا اور انچانس کے لیے حضرت اللہ ززائی نے بڑی امدہ بیٹنگ کی اور اس کے بعد شرفین ریدر فورٹ اور بینڈ کٹنگ نے جو فینش کیا پشاور ظلمی نے ایک ریزنبل ٹوٹل آسل کیا کراچی کنگز کی بہت زیادہ خراب فیلڈنگ کراچی کنگز میچ جیتنے کے لیے ون نائنٹی فور کا ٹاگٹ جو ہے وہ چیز کرنے کے لیے گئی ہی نہیں اور کہیں میچ محسا نہیں لگا کہ کراچی اس میچ کو جیتنے کے لیے جا رہا ہے پاور آزم نے اپنے لیے بہت ایک اور شاندار ریننگز کھیری اور اپنے کیریئر کے مزید مائل سٹونز وہ اچیف کرنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ایک اور شاندار فیفٹی لیکن اپنے لیے فور شور انہوں نے چیلیس گیندوں پر ان سٹونز بنایا اس کے لیے بہت کچھ زیادہ ہے نہیں جس میں ہم بات کریں البتہ بات ہم کریں کہ ایک اور میچ کی جو کل ہوا ہے لاہور کلندرز اور کوئٹا گلیٹیئٹرز کی ٹیموں کے درمیان اور کیا شروعات ہوئی اس میچ کی جیسن روئے جنہوں شاہین شاہ آفریدی پر بڑا بھاری پڑتے رہے چونسر ٹرنز ان کے خلاف 38 گیندوں پر بنا چکے تھے کبھی آؤٹ نہیں ہوئے تھے میچ کے پہلے ہی آور کی دوسری گیند پر جیسن روئے تیسری گیند پر جیمز ونٹس آؤٹ ہو گئے شاہین شاہ آفریدی نے ایک شاندار شروعات فرام کی اور اس کے بعد جو ہے وہ چار وکٹیں پچیس پہ گر گئی تھی سرفراز احمد کا ہرن آؤٹ ہو جانا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ تھا عمر اکمل نے ایک اچھی انکس پچیس رنز کی کھیلی وہ گیند کو میڈل کرتے نظر آ رہے ہیں افتخار احمد نے پی ایس ایل کیریئر کے اپنی دوسری فیفٹی سکور کی اور ون فورٹی ون کا ٹوٹل حاصل کی آپ کوئیٹا نے راشد خان چار آؤور میں تیرہ رنز دے کر ایک وکٹ جو بڑی اکنومیکل رہی ہے ایک وکٹ ذرکن پی ایس ایل میں یہ ان کا سیکنڈ موسٹ اکنومیکل بالنگ فگرز ہیں راشد کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں مزید آگے بڑھوں تو شاہین شاہ آفریزی نے اب ٹی ٹوئنٹی اپنا جو ورال ٹی ٹوئنٹی کیریئرز میں وہ پہلے اوور میں چوبیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جہاں ٹیٹا آویلیبل ہے وہاں کوئی بتا سکتے ہیں پہلے اوور کے انہیں ماسٹر سمجھا جاتا ہے پہلے اوور میں وکٹ لینے کے وہ ماسٹر ہیں اس کے بعد فخر زمان جو وہ کرتے آرہے ہیں جیسے کراچی کنگز جو کرتی آرہی ہے وہی کر رہی ہے اسی طرح فخر زمان وہ کرتے آرہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک اور ففٹی اپس فور سکٹی نائن رنز وہ سات میچز میں بنا چکے ہیں چھے میں ففٹی پلس سکور کیا ہے ہر میچ میں تھرٹی فائی پلس سکور کیا ہے اور کامیابیوں کا سلسلہ لاہور کلندس کے لیے جاری ہے پانچویں فتح ان کے لیے دو شکستوں کے ساتھ اور کامران غلام جو ہمیشہ اچھی کانٹروبیشنز اس پی ایس ایل میں کرتے نظر آئے فائنلی ففٹی کو کراس کیا ففٹی فائی نوٹ آؤٹ گیننگز کھیلی شاید آفریدی اب کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے دستیاب نہیں ہے زیادہ سی بات ہے آخری میچ میں انہوں نے دو وکٹیں لیں اس کے بعد انہوں نے اپنے پی ایس ایل کیریر کو ستتام تک پہنچا دیا ہے کی باڈی جو ہے ان کا مزید ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ کرکٹ کھیل پائیں اور یہ صورتحال آفریدی کے ساتھ ہے تو کوئٹا گلیڈیٹرز کو لقصان بڑا ہوا ہے حسنین بھی چلے گا آفریدی محمد نواز تین اہم کھلاڑی جا چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا صورتحال رہتی ہے آج کراچی ورس اسلام آباد ہے کیا بات کریں سوائے اس کے کہ اسلام آباد دیکھتے ہیں کہ کراچی شاید کوئی افسٹ کر دے اب تم میں یہی کہوں گے کیا کراچی کوئی افسٹ کر پائے گا ہے نہیں کیونکہ اسلام آباد یونیٹ کے لیے تو سب اچھا ہے ڈاوسن آگئے ہیں فائی مشرف کی اچھی بیٹنگ ہے ان کی ڈیپتھ ہے ان کے پاس باولنگ ہے شاداب خان سترہ اٹھ کر چکے ہیں آخری چار میچز میں لگاتار تین وکٹس وہ لے چکے ہیں تو ان کے لیے تو جسا کہنا چاہیے سب اچھا ہے اور کراچی کے لیے کچھ بھی اچھا رہی ہے اور اسلام آباد یونیٹ کے پاول سٹرلنگ کی جانے کے بعد رحمان اللہ گرباز اوپن کرنے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریس ٹاپلی کو کھلایا جا سکتا ہے آج کے میچ میں شاید مجھے سا لگتا ہے لیم ڈاوسن کی جگہ شاید یا پھر کولن منڈو کا کمبیک بھی ہو سکتا ہے محمد اخلاق کی جگہ وہ بھی آ سکتے ہیں تو آل گوڈ فر اسلام آباد نتنگ فر کراچی سما کے تمام طرح ڈجیٹل پلیٹ فرمز کو لائک شیئر اور سکسکرائب آپ کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اس کے بعد آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں کہ ہمیں بتائیں کیا ویڈیوز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں